بیلکم بیک گئیز دوستو دوستو تو اس ویڈیو میں جانے گے باپ مووی کب تک ریلیز ہونے والی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی جانے گے کہ باپ مووی میں جو سپر اسٹار ہیں کتنی زیادہ فیز لی ہے ان لوگوں نے اور اس کے ساتھ جانے گے مووی کا جو بزرٹ ہے وہ کتنا ہائی ہے زیہاں دوستو دوستو جو باپ مووی ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے مووی کی بات کریا ہے دوستو تو یہ مووی بہت ہی بڑے اسکیل پر ریلیز ہونے والی ہے دوہزار چوبیس میں زیہاں دوستو زلد ہی مووی ہم سبی لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس مووی کے جو سپر اسٹار ہیں ان کی تو بات نہ ہی کرنا تو زیادہ بڑیا ہے کیونکہ دوستو ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی بولنے سے پہلے جانکہ بہت بار سوچنا پڑتا ہے کہ یار ان لوگوں کی جو ایکٹنگ ہے وہ الگ لیبل کی ہے بول سکتے ہیں کہ یہ باپ آف آل بولی وڈ ہیں زیہاں دوستو باپ آف بولی وڈ ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہی بولی وڈ کو بنایا ہے اس قابل کیے جو بولی وڈ ہے اس کی پہشان جو کی انٹرنیشنل لیبل پر ہے اور یہ جو ابنیدہ ہے بہت ہی بہترین ابنیدہ ہے کوئی ڈانس ککنگ ہے کوئی ایکشن ککنگ ہے کوئی ڈائلوگ ککنگ ہے دوستو ہر ایکٹر جو ہے جس میں اپنا اپنا اہم کردار نبھاتا ہوئے دیکھنے کو ملے گا جس میں کہ ہم سبھی کو فیبریٹ جو ہے کہ سنجو بابا زو کی بھائی ہم سبھی کو پتا ہے کہ بلین آف یعنی کہ کھل نائک ملیں گے جی ہاں دوستو کھل نائک کے روپ میں دیکھنے کو ملیں گے دوستو کیونکہ انہوں نے جو ہے کہ کئی سارے کردار جو ہے کہ کھل نائک کے روپ میں نبھائے ہیں اور بہت ہی بہترین کردار نبھائے ہیں جو کی آج دن تک آڈینس کے دل میں بنے ہوئے ہیں بہی بات کری ہے دوستو دوسری سپرسٹار کی جس میں سانی بازی دیکھنے کو ملیں گے جن کے مووی قدر باورڈر اور جو ہے کہ بہت ساری مووی دھاکڑ ایک سے ایک دھاکڑ مووی جو ہے کہ دیکھنے کو ملی تھی اور جو ابھی ان کی ریلیز ہوئی تھی مووی قدر تو اس نے تو بھائی باکس پردے پھار دیئے اور ان کے جو ڈائلوگ ہیں وہ دوستو ہم سبھی کی زبان پہ بچپن سے لے کے اور بڑھا پہ تک چڑے ہی رہیں گے جس طریقے سے انہوں نے ڈائلوگس بولی ہیں اور بہیں بات کری ہے نیکس سپرسٹار کی جو کی ہے میتھون چکر برتی جی تو دوستو میتھون چکر برتی کو کسی بھی پرچے دینے کا جو ہے کہ کوئی بھی ان کے بات کری ہے ان کے کوئی بھی پرچے ان کے لیے پود نہیں ہوگا زیان دوستو کوئی بھی پرچے جو ہے کہ انہیں ایک بول سکتے ہیں صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا جس طریقے سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے خود کی دم پر چاہے وہ ڈانس ہو جی ہاں دوستو پہشٹ ڈسکو ڈانسر آف انڈیا ہے تو دوستو آپ بولی سکتے ہیں کہ کس طریقے کے جو ہے کی ایکٹر ہے انسے موی میں اور وہیں جو ہے کہ بات کری ہے ان کے ساتھ جو کی جیکس راپسر کی تو جیکس راپسر نے بھی بہت ساری موی جو ہے کہ بہترین بہترین موی بنائی ہیں اور بولی وڈ سے لے کے ہولی وڈ تک نونے جو ہے کہ اپنے پہے کی پرچے لہرائی ہیں زیادہ دوستو اور دوستو یہ جو سارے ایکٹر ہیں ایک سے ایک مہارت ہی ایکٹر ہیں اور ان سبھی ایکٹروں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جونرہ کے اپنے جون کے اپنے اپنے بول سکتے ہیں کہ اس پیس کے یہ سارے ہی گنگ ہیں چاہے وہ ایکسن کی بات ہو چاہے وہ ڈانسنگ کی بات ہو چاہے ڈائلوگ کی بات ہو چاہے کسی کی بھی چیز کی بات ہو یہ سارے ہی ایکٹر اپنے پنے فیلڈ میں مہارت ہی ہیں جس وجہ سے یہ جو مووی ہے وہ بہت ہی بہترین ہونے والی ہے اور یہ مووی جو ہے کہ دو ہزار چوبیس میں جو ہے کہ اپریل مہینے میں ریلیز ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی جو ریلیز ریٹ ہے ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے اور اس مووی کا جو بجٹ ہے وہ بھی لگ بگز ہے کہ ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب رہنے والا ہے دوستو تو دوستو آپ کا کیا ہے اس مووی پہ کہنا آپ نے رائے ہمیمنٹ کمنٹ میں ضرور دینا اور بات باقی ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بعد